دبیرہ اور کمر نے سونیا کے رشتے سے انکار کر دیا کیا اچھے خاصے میں جو اور بندے ہو دائے میں سے بچوں کی طرح میں ہیف کیوں کر رہے ہو اور یہ سب تمہیں سوٹ کرتا ہے اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھنا کھانا 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 کسی سے بات نہیں کرنا اور یہاں میرے بیوٹیفول میسیس ٹو بی ریدہ کسی اور کی زندگی برپاد کر کے انہیں گھرا بات نہیں کیا جاتے سونیا سے کہو کہ مہا اپلائی کر دے سکول اچھا ہے قریب بھی ہے اس بہانے سونیا کو مصرفیت بھی جائے گی سانسوں کو میری کلا مجھ سے کیسا خود ہی ہے خود کو مٹھایا واہ آج تو رکھتے ہیں سب بہت خوشن خیریت تو ہے بات ہی خوشی کیے بھابی کا نا ویزا آگیا ہے کتا ہے اور بہت Emmanuel ہے بھابی بھابی، ہای اگر تمہیں بھی کچھ چاہیے ہو تو میں لے آؤں گی مجھے پتا دینا بہت شکریہ اس کو کیا ہوئے بھینی تو ایسا کچھ نہیں کہا جس کو گرہ لگے کیار بھابے لگنے والے کو تو نہ اچھی بات بھی بری لگ جاتی ہے یہ نازیا باہر جا رہی ہے وہ یہ محترمہ دوبائی چلی جائے گی میں کیا کروں گی پاکستان میں جلتی رہوں گی بیٹھ کی اپنی ساز کی خدمتیں کروں گی مجھے تو نہیں آ رہنا میں سے شان کو بولوں گی باہر کے لیے بلائی کرے مجھے توforا نہیں ہے مجھے تووں گے آپ کو جینے کی خدمتیں کروں گی آپ میں سے شکریہ hå پیای تست کٹل اور ستی پر ٹھے شازمہ زشان آپ ضرور پاکستان سے وہاں شکت ہو سکتے ہیں مگر اس کے لئے آپ کو محنت کرنے پڑے گی بہت مشکری فیصلے لینے ہوگی موسیقی اسے کون سے مشکل فیصلے کرنے ہوگی ڈائیم آج تم پھر آفیس نہیں جا رہے ابھی دو دن پہلے بھی تم نے چھٹی کی تھی اچھی خاصی نوکری ہے تمہاری کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کیوں وہ اسے لات مارنا چاہ رہے ہو موسیقی 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 ہاں یہ بات ہے کہ موسیقی 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 کتنی دفعہ میں کہ میں بتا چکی ہوں اگر کچھ نہیں ہوا تھا جو اس لڑکی نے تمہیں بتایا ہے یا تو وہ جھوٹ بول رہی ہے کہ اس کی نیت پر کھوٹ ہے یا وہ تمہیں دھوکہ دی رہی ہے ریداد دھوکے باز نہیں ہیں امی اور نہ ہی اس کی نیت تو مجھے کوئی شک پھر تو تم نے اسے پہچاننے میں بہت بڑی گلتی کر دیئے دائیں کیونکہ جس ریداد کی نیکنیتی کی تم گواہی دے رہے ہو نا کل بہت دھوم دھام سے اپنی منگنی کیے اس نے وہ بھی اپنی مرضی اور اپنی خوشی کے ساتھ موسیقی جلے امی آپ کی چوائے امی آپ نے اپنی میڈیسنس نہیں کھائیں ابھی سو ہے سارے رات میری پٹی سے رکھا بیٹھا جاک تھا رہ میرے پہر دبا تھا تمہارے جاننے کے فیال سے اس کے اندر ایساس سے ذمہ داری پیدا ہونے لگا دیکھو میرے بچے میرے جاننے کے بعد اس کا بہت خیال رکھا اسے اکیلہ نہ چھوڑنا دیکھنے میں بڑا ہوکے لیکن اندر سے چھوڑنا چھوڑا جسے قدم قدم برمہا کے سہرے کی ضرورت ہو تمہاری طرف سے تمہیں مطمئن ہو گئی ہوں سیکنن اس کی فکر کھائیں جا رہی ہے مجھے امی آپ کیوں فکر کرتی ہیں نہ ہی یہ اکینا ہوگا نہ ہی آپ کہیں جا رہی ہیں ابھی کاشی کے بچے کو بھی کھنا رہے ہیں آپ نے ابھی کاشی کے بچے کو بھی کھنا رہے ہیں آپ نے وہ حلات کی حلات کا سک دیکھنا بہت تصیبوں کے بات ہوتی ہے بیٹا کاش اللہ نے میرے نصیب میں بھی یہ سو ٹھیک ہو موسیقا موسیقا موسیقی 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 یہ سب تو میں کیسے پتا کل عبیت کے جس فرنڈ کی انگیجمنٹ میں گئے تھے نا ہم امی وہ ردہ کا ہی فیانسی اور عبیت سے ہی پتا لگایا کہ یہ رشتہ ان کی مرضی سے ہوا ہے پسند کا رشتہ ہے امی وہ دونوں پوشی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سن لو میری اور شازمہ کی بات پر تو تمہیں یقین نہیں آیا تھا آپ کیا یہ بھی جھوٹ بول رہی ہے ساری دنیا حالت ہے بس ایک وہی نڑکی ٹھیک ہے نا میں تمہیں یہ سب بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر مجھے لگا کہ تمہارا اس غلط فہمی سے نکلنا بہت ضروری ہے بعض اوقات ہم جس بات کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ سمجھ کے جی رہے ہوتے ہیں نا تائم وہ سامنے والے کے لیے ایک معمولی سا جھوٹ ہوتا ہے اور جب یہ بات کھلتی ہیں تو ہم بکھر جاتے ہیں لیکن اگلے کو فرق بھی نہیں پڑتا اور تم جس لڑکی کے لیے اپنی زندگی سے اپنی ماں سے ہم سب سے مو موڑ کے بیٹھے ہونا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم کس حال میں جی رہے ہو جیدو کچھ نہ کہو اس کو میں اندازہ بھی جب ایک جوان اولاد اس قدر ترسلیجے میں اپنی ماں سے بات کرتی ہے تو اس کا کلیجہ کیسے جھلنی ہوتا ہے کیسا محسوس ہوتا ہے کیا گزرتے ہیں اس کے دل پر اس کا اندازہ ہے سمجھ نہیں آتا میں کیوں ہر دفعہ اس سے یہ بات کرنے کے لیے آتی ہوں اور اس کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی ہوں شاہلت اس لیے چونکے پہ با مجھ بہت ہے رینا لیکن رونام کے کوئی مجھ بہت ہی نہیں ہے موسیقی پلیس دائن حق کو سمحالو حاصلہ کرو ریتا ریتایر ریتایر موسیقی زشان آپ نے کبھی باہر سرطل ہونے کے بارے میں نہیں سوچا افان بھائی کو دیکھے جیسے ان کو شعب تھا آپ کا کبھی انٹریس پیدا نہیں ہوا نہیں کیونکہ میں یہاں بہت خوش ہوں یہاں خوش ہونے کو یہ کیا ہے تم تم ہونا ہے میرے زندگی کی سب سے بڑی خوش ہے وہ تو ہے وہ تمہیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی لیکن آپ کو باہر سرطل ہونے کے بارے میں سوچنا چاہے گے یہ اچانک صرف تمہیں باہر شفٹ ہونے کا شوق کہاں سے پیدا ہوگی بات شوق کی نئی فیوچر کی ہے اور باہر کے رہنے والے لوگوں کا لائف سٹائل کتنا اچھا ہوتا ہے یہاں انسان پوری زندگی سٹرگل کرتا ہے محنت کرتا ہے اور جب باہر سے رشتہ دار آتے ہیں دو سال بعد تو سب کتنی عزت کرتے ہیں کتنے ایکسائٹیڈ ہو کے ان سے ملتے ہیں بس مجھے بھی ایسی لائف چاہیے شاہزمان انسان کی عزت اور زندگیت اوپر والے کے ہاتھ میں ہے اس کا تعلق باہر رہنے سے نہیں ہوتا آپ میری بات نہیں سمجھ رہے زشان میں سب سمجھ رہا ہوں لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں امی اور حریم کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا افان بھائی ویسی بہر سٹل میں اب اگر میں امی اور حریم کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا تو وہ دونے یہاں کیلے کیا کریں گے تو آپ کے افان بھائی کی وجہ سے اپنے فیوچر کے بارے بھی نہیں سوچیں گے کیوں نہیں سوچوں گا بلکل سوچوں گا بلکہ سوچ رہا ہوں لیکن یہاں رہ کر اور یہاں رہ کر جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھ اس کا ریزرٹ بھی مل رہا ہے ہم ہیپی اس آدمی سے تو بات کرنا ہی فضول ہے اس ملک میں رہ کے کس کا فیوچر بھائیٹ ہوئے بھانا جو فیصلہ جا آپ لیں گے وہ آپ کی فیوچر کو افیکٹ کرے گا اپنی زندگی کو بہتر بنانا آپ کے ایک تیار میں مگر کچھ لوگ تو اس میں رکاوٹ بن جا رہے ہیں باز اوقات ہم جس بات کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا ست سمجھ کے جی رہے ہوتے ہیں وہ سامنے والے کے لئے ایک معمولی سا جھوٹ ہوتا اور جب یہ بات کھولتی ہے تو ہم بکھر جاتے ہیں لیکن سامنے والے کو فرق بھی نہیں پڑتا وہ خوش ہے اپنی زندگی میں دائم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہوں میں اور تم اس کی خاطر سب کو چھوڑ کے بیٹھے ہو موسیقی 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 اوف اللہ تیرا شکر ہے میرے مالک اللہ کا شکر اس لڑکی کی منگنی ہو گئی میری جان میں تو جان آئی اور نہ میری جان تو لیسے سولی پر لڑکی رہتی تھی دائم کو پتا چلا کے تب پتا چلا آپ تو خام کو اٹینشن نہیں رہی تھی ہمی میں نے آپ کو کہا بھی تھا اگر بھائی جان کو حقیقت پتا چل بھی جاتی نہ تو وہ لڑکی کبھی بھی ان کے زندگی میں واپس نہ آتی شیشے کی طرح کر ایک ریلیشنشپ میں دڑار آ جائے تو وہ پوری زندگی کے لیے بدنما ہو جاتا ہے کبھی صاف نہیں رہتا اور یہ ویسے کون سے تی بڑی بات ہے ایک ریلیشنشپ آج کل تو لوگ شادی توڑتے بھی نہیں سوچتے دوبارہ اب میری مانے تو بھائی کے لیے بہت جلدی لڑکی رھونڈنے اپنی پسند کی شادی کروائے ان کی ریوہ اتنی کیا جلدی ہے پہلے نازیہ کی رکھ ستی تو ہو جائے اور دائم وہ اتنی جلدی کب بانے گا آپ نازیہ کو چھوڑیں بھائی کی فکر کریں اس وقت لوہا بہت گرم ہے ریدہ کی اس لیے جاننے کے بعد بھائی انکار نہیں کر پائیں گے بس آپ ایسا کریں اپنی پسند کی کوئی بھی لڑکی لیا ہے اس سے پہلے کہ بھائی اپنی کوئی اور پسند آپ کے سامنے لاکے کھڑی کرتے یا مامو کو کوئی امید جاگ جاگ سونیا کے لیے مامو کو ایسے بھی بہت مشکل سے سمجھائے زشان و خالہ نے لیکن ایک بات دیکھ لی چاہے گا لڑکی نہ دیکھ بھال کے لائیے گا ہمیں زیادہ پڑی لکھی اور عقل مند لڑکی نہیں چاہیے بس وہ لڑکی چاہیے جو آپ کے اشاعروں پر چلے پھرے اور اس گھر کا مبول ٹھیک رکھیں ریدہ سے اسی لڑکیاں تو سسرال والوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتی اسے بالکل ٹھیک رہی ہے موسیقی 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 مجھے خود کو مٹایا 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 اگر تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں ضروری تو نہیں میرا دل جس چیز کو تمہارا بھی دل وہ ہی چاہے کوئی مسئلہ نہیں نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے میں بس اپنے ڈیو کا سکیجول ریکال کریں دیز ایم میں میں دو تین ایواز کریں نہیں چھو اوکے ہلو مبارک بھئی کس بات کی مبارک بھائی ایسی بڑی ڈیوز ہے ایس ایسی مطاقل اوکے رہی ہوں کس بات کی مبارک بھاٹ بابو جان تمہاری جوپ کے لئے مان گئے نا اسی بات کی مبارک بات دے رہا ہوں تمہیں ہو اچھا اتنا ٹنڈا رسپونس مجھے تو لگا تھا تم خوشی سے اچھل رہی ہوگی نہیں خیل اس میں تو خوشی سے اچھلنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے ٹھیک کہہ رہی ہو تم لڑکیوں کو اصل خوشی نہ ان کا رشتہ تیہ ہونے کی ہوتی ہے باقی اور کسی چیز کی کوئی خوشی نہیں ہوتی ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بین ایسے تم بے فگر ہو تمہاری شادی ہم دھوم دھام سے کریں گے آفتے دخمادے اکلوتے مامو کی اکلوتی بیٹی ہو یہ موقع دوبارہ تھوڑی ملے گا اینیویز جوک سب بات یہ بتاؤ کہ یہ تم نے اپلائے کیا ہے یا پھر میں کہیں بات کروں نہیں میرا مطلب ہے کہ پہلے آپ مجھے تھوڑی کوشش کرنے دے اگر مجھ سے نہیں بن پایا نا تو میں آپ سے کہہ دوں گی یہ بھی ٹھیک ہے اسی بہانے تمہیں انٹرویو دینے کا تجربہ بھی ہو جائے گا اوکے سونیا شازما کی کال آ رہی ہے میں تم سے بات بھی بات کرتا ہوں بیسٹ آف لاکھ تھا کب سے کالز کریوں میں آپ کو آپ کا فون بیزے جا رہا ہے کس سے بات کر رہے تھا اس رمشا سے بات کر رہے تھے نا وہاٹ رمشا شازما وہ میرے ہی آفیس میں ہوتی ہے اگر مجھے اس سے کوئی کام ہوگا نا تو میں فیس ٹو فیس بات کرنے فون پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو سونیا سے بات کر رہا تھا ایکچلی مامو نے جوب کی پرمیشن دے دی ہے اسے اسی کی مبارک بات دے رہا تھا اس میں مبارک بات دینے والی کونسی بات ہے اب بیچارے کی شادی تو ہونے سے رہی یہی سب کچھ کر رہے گی نا وہ مامو کو انساس کہا چار ڈالنے کے بیٹھے ویل میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ میں امی کی طرف آگئی واپسی بھی مجھے یہاں سے پکڑتے ہوئے جائے گا حضر ہی کہ اوکے بیل اللہ حافظ موسیقی 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 چلے چی بس میں دو میرے میں فریش ہو پر آجوں شور موسیقی 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 یہاں کر رہے ہوں میرا ہاتھ چھوڑو مجھ سوچا تمہیں تمہاری ملنی کی مبارک بات دے دو تین مجھے پریز جائے دو جہاں تا تم چکی ہو مجھ سے پوچھے بغیر اپنا ایک طرفہ فیصلہ سنا کر stop behaving like the victim میرے ترمی چیت نہیں کیا بلکہ تمہاری فیملی کی میرے ہی فیملی کو نا امت میں رہتے ہیں کسور ان کا نہیں ہے کسور میرا ہے جو میں تمہیں پہچان نہیں سکا آنکھیں بند کر کے تم پہ یقین کرتا رہا کیونکہ میں سنسیر تھا تمہارے ساتھ ہم مخلص لوگوں کا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے ان کو ہر انسان ایک طرح کا نکتا ہے اسی کا دل کا چور ان کی نیت کا کھوٹ انہیں انہیں انسان نہیں آتا شاید اس سے بھی وہ انسان اٹھاتے ہیں جیسے میں نے اٹھایا ہے تم جیسے دھوکے باز دڑکی کا ساتھ دن لگا کر دھوکے باز ہاں پھر تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم مزید ہوکے سے بچ گیا ہے بلکل مجھے جب سے تمہاری اصلیت کا پتا چلا ہے میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ تم میری زندگی سے نکل گئی ان پر والے نے مجھے تمہارے چنگل سے باہر نکال دیا تانی کیسے کیسے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اس ماسون چہرے کے پیچھے چھپے اصل چہرے کو نہیں پہچان سکا اتنے عرصے تمہارے ہاتھوں بے وکوف بنتا رہا تمہارے فریب کو محبت سمجھتا رہا اور آج جب ٹھوکر لگی ہے نا تو اکل ٹھکانے آئی ہے میری یو نو وٹ صحیح کہتے ہیں میرے گھر باڑے تم جیسی لڑکی اس کابل ہی نہیں ہے کہ تمہارے کم میں سرہ سا بھی ٹائم ویس دیکھا جائے چھپ یو ٹوٹ ڈیزرورز می میہاری میہاری میں عشق میں ہاری موسیقی 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 ایسان جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کرے وہ ہی اس کو دھوکہ دے دی تو ہواس ایسے ہی موتتل ہوتے ہیں ہاں تو اس میں ہمارا کیا خصور ہے امید کس بات کی سزا دے رہا ہے وہ آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں آجائے گا وہ میں اور رازیاں ہیں نا ہم کر رہے ہیں اس کا انتظار جب جوان بیٹا آدھی رات تک گھر نہ آئے تو باپ سکون کی نیم سو سکتا ہے کیا بیٹا دوبارہ ٹرائی کرو اسے شاید ہماری حالت پہ ترس آ جائے اور کم از کم یہی بتا دے کہ وہ ہے کہاں تھی سے بددعا نکلتی ہے اس لڑکی کے لئے میرے ایک لونتے جوان بیٹی کو پرباد کر دیا اسے موسیقی اسلام علیکم امی یہ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں اور آپ یہ اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہیں مبالکم السلام تم لوگ کا انتظار کر رہی تھی بڑھی دیر لگا دی تم لوگوں نے وہ سنوی شازمہ نے اچانک سے ڈینر کا پلان کر لیا تھا بس پھر وہاں سے باپسی میں تھوڑی دیر ہو گئی لیکن میں نے آپ کو میسیج کرتا دیا تھا آپ تو سو جاتے ہیں تمہیں تو پتہ ہے نا بیٹا کہ جب تک کوئی ایک فرد بھی گھر سے باہر رہے رات کے ٹائم تو مجھے نیند نہیں آتی اب تو آپ کو اپنی عادتیں بدل نہیں پڑیں گی نا خالہ شادے کے بعد بچوں کی روٹین اور ذمہ داریاں بھی چینج ہو جاتی ہیں اور آپ یوں کب تک جاگتی رہا کریں گی بیٹا ماں باپ تو ساری ساری رات اولاد کے لیے جاگ سکتے ہیں تمہاری اپنی اولاد ہوگی نا تب تمہیں سمجھ آئیں گے ابھی تمہیں کچھ بھی سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں بہت نید آ رہی ہے صبح بات کریں گے امی مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ آپ اب تک جاگ رہے ہوں کوئی بات نہیں بیٹھا چھوڑے ان باتوں کو جا کر اعلام کروں کافی دیر ہو گئی بس میں بھی جا رہا ہوں اپنے کمرے میں پر سنو بیٹا شازمان سے کن بات تک بس ایسی بچ بنایا اس میں وہ کیا کہتی ہے اس کو خود بھی پتا نہیں ہوتا آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی ٹھیکھنا جہا راک اللہ آتھاس بہت غلط طریقے سے بات کیے تم نے امی سے بھر دیا آپ کے کان آپ کی امی نے کس انگاز میں بات کر رہی ہو تم اور آپ کی امی نے مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ان فیکٹ انہوں نے مجھے منع کیا کہ میں تم سے یہ بات ہی نہ کروں اگر منع کیا تو کیوں کر رہے ہیں بات مت کریں نا جائیں یہاں سے کیونکہ بات نہ کرنے سے پروبلمز پڑھتی ہیں سالڈ نہیں ہوتے اور شازمہ امی کی سالوں سے عادت ہے جب تک میہ اور افان بھائی گھر واپس نہیں آ جاتے وہ نہیں سوتیں تمہیں کیا ضرورتی ان سے اتنا رونڈ ہونے کی بس کر دیں زشان میں کوئی اس گھر میں نہ نئی نئی نہیں آئے مجھے سب کی عادتوں کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے حالہ جان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اس کے میں کوئی پرسنل لائف ہے ہم ان کی ٹائم ٹیبل سے نہیں چل سکتے تمہیں ان کے حساب سے چلنے کے لئے کوئی نہیں کہہ رہا کم سے کم طریقے سے تو بات کر سکتی ہو نا یا پھر تم یہ بھی نہیں کر سکتے میں فیٹ نہیں بن سکتی جو انسان جس طرح کا ہوتا ہے میں اس کے فیس پہ کہہ دیتی ہو اس رہے تو شاید میں سب کو بری لگتی ہو تم بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی ہو اور تم اپنے دل میں کیا چاہ لے کر بیٹھی ہو تم یقین کرو کسی کو تم سے کوئی پرابلم نہیں ہے ڈریس می ٹھیک کہتے ہیں کسی کو مجھ سے پرابلم نہیں لیکن آپ کو مجھ سے پرابلم ہے اگر آپ کو اتنی پرابلمز تھی مجھ سے تو مجھ سے شادی کیوں کی وہ میشہ یہ کہتے رہتے ہیں ہریم کو یہ کیوں کہ امی کو جواب کیوں دیا افان بھائی سے ایسے بات کیوں کی آپ سے شادی کرنے کے بات مجھے لگتا ہے میں کسی عدالت میں آکے کھڑی ہو گئی آپ سے شادی کرنے سے بہتر میں وہ لندن والے رشتے کو ہاں کر دیکھتے کیونکہ لوگ جو باہر رہتے ہیں وہ کھلے دماغ سے سوچتے تو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا اشیو کو نہیں بناتے یہاں تو ہر بات کی سفائی دینی بڑتی ہے ام سپیشلس موسیقی 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 تانی کیسے کیسے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اس ماسون چہرے کے پیچھے چھپے اصل چہرے کو نہیں پہچان سکا اتنے عرصے تمہارے ہاتھوں بے وکوف بندہ رہا تمہارے فریب کو محبت سمجھتا رہا موسیقی 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 موسیقی